اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریال ٹائم پاڈکاسٹ اپیسوڈ نمبر ٹین پاکستان کی سیمونٹی فیفت آزادی بہت بہت مبارک ہو ریال ٹائم کی سپیشل اپیسوڈ میں ہم آج بات کہیں گے پاکستان پر کیا پاکستان باقی آزاد ہے جس کا پچھتر سال سے ہم آزادی کے نارے لگاتے آ رہے ہیں کیا ہم باقی آزاد ہیں جس پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے باوجزاد میں قربانیہ دین لاکھوں لوگ مارے گئے اس جدوجہد میں اس کے بعد کیا ہم نے واقعی اس پاکستان کا حصول کر لیا ہے جو ہم چاہتے تھے اور کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں کچھ سوالات آپ کی نظر رکھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ لوگ مجھے بتائیں کیا ہم آزاد ہو چکے ہیں زندہ قومیں ایک قوم کو ایک شہری کو اپنی آزادی منانی چاہیے از ایسیٹیزن ہمیں اپنی آزادی کا جشن دھوم دھام سے منانا چاہیے اور پاکستان جس کو 75 سال ہم نے جس میں رے رہے ہیں یہ کوئی بھی ملک کسی بھی دنیا میں چلے جائیں ایک شہری کے لیے جس کے بعد سیٹیزن شیپ ہو کسی ملکی اس کے لیے اس کا ملک بہت بڑا پرائیڈ ہوتا ہے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور ہمیں بتا رہے پاکستانی فقر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں اس بات پہ فقر ہے لیکن جب میں کچھ ایک سوالات اٹھاؤں گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی پاکستان کی خلاف بات کر رہا ہوں یا میں کوئی اس طرح کا ایشو ریز کر رہا ہوں یا میرا کوئی پاکستان مخالف ہوں میں خدا نہ خواستا صرف ایشوز کو ہائیلیٹ کرنے کی ہوتا ہے اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایشوز کو ہائیلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس پارکست میں میں مختلف ایشوز کو اس لیے کئی ایشوز سے ہائیلیٹ کر رہا ہوں وہ میں رائٹ سے لے کر مختلف ایشوز پر میں بات کر رہا ہوں میں ایڈوکیشن پر بات کر رہا ہوں میں بلوچستان میں فلٹز آئے اس پر میں نے پارکست میں بات کی اس کی کیا وجہ تھی صرف ایک وجہ تھی کہ ہم میں سے آگے بڑھنا ہے اگر ہمیں ہے تو ہمیں کچھ چیزوں سے سیکھنا ہوگا ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم یہ بات لکھ لیجئے لہٰذا آج آزادی ہے دھم دھام سے منائی آزادی کا اور اسی وجہ سے آج 14 اگرس کی سپیشل ایپیسوٹ تھی تو اس لیے اس کا ٹائم بھی جلدی آ رہی ہے ایپیسوٹ اچھا کچھ سوالات ہیں میرے آپ کہ ہم آزاد ہیں پاکستان کی فورن پولیسی سے شروع کرتے ہیں کسی بھی ملکی خارجہ پولیسی بہت اہم ہوتی ہے دوسرے ملک سے کیسے تعلق آئے تھا اس کے ہم نے جب 47 کے بعد اپنی آزادی کا حصول کیا تو ہم اس وقت انگریز کی غلامی میں تھے اور ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اندوستان کی غلامی انڈیا کی غلامی میں جائیں تو ہم نے ایک الگ ملک کا تقاضی کیا اور ہم نے جد جہد کے بعد حاصل کر لیا وہ کیا اس کے بعد ہماری فورن پولیسی انڈیپینڈنٹ جائیں ایسا نہیں ہے یہ انفورچنٹ بات ہے کہ ہماری فورن پولیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اس کی کیا وجہ تھی ہماری ایکنومک کنڈیشنز کسی بھی ملک کی جب مختلف ایکنومک فورن پولیسی ایڈیوکیشن پولیسی اور اس کی مختلف پولیسیز اکٹھی انٹرلنکٹ ہوتی ہیں پاکستان کی فورن پولیسی آزاد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ایکنومک پولیسی کا فیلئر تھا ہم نے ایکنومک پولیسی اتنی بری بنائی کہ ہمارا ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی مویشت ہمیشہ کولیپس پر رہی ہم نے اپنی انڈسٹری پر پیسہ نہیں لگایا اپنی انڈسٹریلیزیشن نہیں کی اپنی ایڈیوکیشن پر پیسہ نہیں لگایا ایڈیوکیشن پر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو وہ نوجوان جب علم حاصل کر کے آگے بڑھتا ہے تو وہ کاروبار کرتا ہے کہیں نوکری کرتا ہے ملک میں پیسہ لگاتا ہے تو آگے جاتا ہے ہم نے انڈسٹریلی ایڈیوکیشن پر پیسہ لگایا اس کی کیا وجہ ہوئی اس سے جب ایڈیوکیشن پر پیسہ نہیں لگایا تو وہ لوگ آگے بڑھے موشن میں جن کے پاس تعلیم نہیں تھا کوئی فن نہیں تھا جب وہ نہیں تھا تو وہ ایک چھوٹی موٹی ملازمت کرتے رہے پاکستان ایکنومک گروہ ہی نہیں کی ہم نے اپنی پولیسیز اس طرح کی رکھی اور پھر انپورچنٹلی جس طرح سے ایک گورمنٹ جاتی ہے اگلی گورمنٹ آتی ہے پھر بیچ میں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا ایک بہت بڑا دور آ اس وجہ سے ایک پولیسی جو ایک کنٹینیوشن آف پولیسی نہیں رہی ہماری یہاں پر اس کی وجہ سے انڈسٹریلیزیشن نہیں ہوئی فورن کپنیز نے انویسٹ نہیں کی ہماری ایک نومک پولیسی ایسی رہی کہ ہمیشہ کبھی ہم ایک ملک کے پاس جاتے تھے پھر ہم دوسرے ملک کے پاس جاتے تھے اور اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ اپنے فورن پولیسی پر سمجھ ہوتا کیا تو ایک ملک جس کی فورن پولیسی ایک آزاد نہ ہو کیا وہ آزادی کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میرے ان پوائنٹس کو ریز کرنے کا مقصد کوئی پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں ہے مقصد صرف ایک ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں آگے بڑھیں لہٰذا اب آپ کی فورن پولیسی ازاد نہیں ایک نومک پولیسی آپ کا ہار انفورچنٹ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے ملک سے پیسے لے کر اپنی ایک نومک پولیسی چلانی پڑتی ہے آپ کی ان کی مرضی سے آپ کی ایک نومک پولیسی چلتی ہے جب ایک نومک سٹیبلیٹی کیا وہ آزاد ہے اپنے اس میں انفورچنٹل یہاں پر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں مائنورٹیز کے رائٹس پر حملہ کیا گیا جو ایک بہت بری حرکت ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ ان کی آزادی کی آقاسی ہے گرین رنگ جب مسلمانوں کی آزادی کی آقاسی ہے تو سفید رنگ ان کی آزادی کی آقاسی ہے ہمیں ان کے رائٹس پر بہت پاکستان نے کوشش کی کچھ جہاں لیکھ کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی اس کے علاوہ ایک ملک میں جب اسلام کے نام پر بنا وہاں آپ کو اسپیکٹس کرنے کہ اسلام کا اختیار ہونا چاہیے اپنی مرضی سے لیکن ہمارے یہاں پر انفورچنٹی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا دوسرہ تیسرے کو مسلمان نہیں مانتا نہیں دیتے ہیں کیوں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتے ہیں میں نے ایک دوسرے کا حساب نہیں دینا جس طرح سے وہ زندگی گزار رہا ہے جس طرح خدا کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کا ہے لیکن ہم نے کیوں دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے ہیں اس ملک میں رشوت چلتی ہے کاروبار میں رشوت ہے چوری ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ہم نے یہاں اس ملک کا ٹھیک نہیں کیا یہاں انصاف کا نظام کیا اس ملک کا غریب آزاد ہے کیا وہ امیر کے ظلم نہیں سہتا ہے ہم نے کیا اس ملک کو امریکہ سے انگریز سے آزاد کرا کر اس ملک کے چند اشرافیہ کے انڈر کر دیا کیا اس ملک کے تمام لوگ واقعی آزاد ہیں سوال ہونا پڑے گا وہ بنگلہ دیش جو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا ہے جو اس کی ایکنومک پولیسیز دیکھیں اس کے حالات دیکھیں وہ ہم سے کیوں آگئے ہیں کیوں آگئے ہیں اس سوال پوچھا کریں یہ آزادی کے لئے اس سوال پوچھنا چاہیے ہمیں ہم جھنڈے نگا لیتے ہیں پریٹ کر لیتے ہیں جھنڈا لینائیں گے آتش بازی کریں گے سبز رنگے کپڑے پہن لیں گے لیکن ہم اپنے ملک سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اس کی حقیقی آزادی کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے ہیں میں کوئی سیاسی نیاریٹیگیاں نہیں کہہ رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی اس ملک میں ایڈیوکیشن کو پروموٹ کریں اپنی ایکنومک پولیسی کو بہتر کریں جب آپ بہتر کریں گے آپ کی فورم پولیسی انڈرپینڈنٹ ہوں گی ایک ایسا ملک بنے جہاں جس کی طاقت اس ملک کا نوجوان ہو جس کی طاقت اس ملک کے نوجوانوں سے ملک آگے بڑھے ہم حقیقی طور پر آزاد ہوں کسی ملک سے پیسے نہ مانگتے پیر رہے ہوں ہم آزادی کا سفر تیہ کریں یہ ہے پاکستان کی آزادی یہ ہے وہ حقیقی پاکستان کی آزادی جس کا خواب 1947 میں دیکھا گیا تھا یہ ہے آزادی سوچیں آج کے دن کہ ہم واقعی آزاد ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریال ٹائم پاڈکست چینلوں کو سبسکرائب کرنا مد پھولی اللہ حافظ